اسلام علیکم فٹنس فٹیوٹیوٹیوب چینل میں آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہتا ہوں فرنڈز آج ایک زبردست ترین ویڈیو لے کر آپ کی خندوت میں حاضر ہوا ہوں دوستو آج میں آپ کو صرف ایک چیز کی مدد سے عزو خاص کو لوہے کی معنی سخت کرنے کا نسخہ بتاؤں گا بعض اوقات انسان جب اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کرتا ہے تو مباشرت کے دوران جب دخول کر رہا ہوتا ہے تو اس دوران عزو خاص میں پتلا پان اور ڈیلا پان آ جاتا ہے نرمی آ جاتی ہے اس کے اندر تو جس کی وجہ سے نہ تو آپ کو فائدہ ہوتا ہے لذت ملتی ہے نہ ہی آپ کے پارٹنر کو تو اس حوالے سے بہت سارے بھائیوں نے مجھے پرسنلی کمنٹ کی ہیں اور میل کر کے مجھے بتایا ہے اور کمنٹس کے ذریعے مجھے بتایا ہے کہ کوئی ایسا نسخہ بتائیں کہ جس میں ہم کم از کم ہمبشتری کے دوران جب ہم دخول کر رہے ہوں تو اس دوران ہمارے عزو میں ٹیلا پان لاغر پان نہیں آئے سختی رہے ہمیشہ ٹائٹنس رہے تب تک جب تک ہم فارغ نہیں ہوتے تو آج کی یہ سبرتست ویڈیو آپ کی خدمت پر لے کر آیا ہوں انشاءاللہ شورٹ ویڈیو بناوں گا مکمل دیکھئے گا ایک چیز بتاؤں گا اس کو اگر میرے کہنے پر اس طریقے کے ساتھ استعمال کیا آپ نے جو طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا تو انشاءاللہ آپ کو کسی بھی قسم کا سامنا پریشانی کن نہیں کرنے بلکہ آپ کے عزو خاص میں گروت بھی ہوگی عزو خاص میں لمبائی یعنی روز بروز تھوڑی تھوڑی لمبائی ہونا شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے تو بہت ہی زبرتست و سکھا ہے ویڈیو سٹر آٹکرنس پر لے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ فیٹنس فیٹی ویڈیو چانل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ بلکہ رنگوں ضرور پرس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیکیشن آپ کو مل سکیں ویڈیو کا آز کرتے ہیں اس صفوف تلہ کے استعمال سے زوکر ٹیڑا پن ڈیلا پن لاغر پن ختم ہو جاتا خوب سختی پیدا ہوتی ہے اور مشتزنی کی وجہ سے پیدا شدہ کمزوری دور ہو جاتی ہے آپ نے کرنا گیا صرف اور صرف پچاس گرام لونگ لونگ کا ایمیج آپ کی سکن پر موجود ہے اس کو انگلیش میں کلوبز کہتے ہیں آپ نے پچاس گرام لے کر نہایتی باریک صفوف بنا کر اپنے پاس رکھ لیں اس میں ادھا گرام صفوف لے کر اس قدر پانی ملائیں کہ گھڑا پیسٹ بن جائے جیسے ایک ٹوٹ پیسٹ ہوتی ہے نا گھڑیز ہی ہوتی ہے اس طرح کا گھڑا پیسٹ بن جائے ٹھیک ہے رات سوتے وقت عزو خاص کا ہشوہ اور سیمنین اوپر والا حصہ آگے والا جو ہوتا ہے جس کو کیپی بولتے ہیں وہ چھوڑ کر اور نیچے والا حصہ کو چھوڑ کر آپ نے لیپ کرنا ہے اور اس کے اوپر ریشمی کپڑے کی پٹی لپیٹ دینی ہے ریشمی کپڑے کی ٹھیک ہے یہ بات یاد رہے کہ سوتی کپڑا نہیں ہونے چاہیے یہ ریشمی ہونی چاہیے کیونکہ سوتی کپڑا اگر آپ لیں گے تو وہ سارے کا سارا پانی چوس لے گا عزو خاص پر وہ پانی نہیں لگے گا ریشمی کپڑا کا جو ہوگا وہ پانی نہیں چوسے گا بلکہ عزو میں وہ آسانی کے ساتھ لیپ چلا جائے گا ٹھیک ہے صبح اٹھ کر کھول دیں عزو خاص کو نیم گرم پانی سے دھولیں ٹھیک ہے یہ بات یاد رکھیں تھنڈے پانی سے نہیں دھونا اگر تھنڈے پانی سے آپ نے دھویا تو الٹا نقصان ہو جائے گا اس نسکر کا استعمال سے پندرہ یوم تک ایک دن چھوڑ کر استعمال کریں کہ تو اگر عزو خاص پر دانے نمودوار ہوں تو ایک دن چھوڑ کر آپ استعمال کریں گے ٹھیک ہے اور پھر آپ سرسو کا تیل لگائیں یا گھی یا مکھن کی مدد سے مالش کریں تو دانے چھوڑے ختم ہو جائیں گا بل تو نہیں نکلیں گے انشاءاللہ امید ہے کہ نہیں نکلیں گے اس نسکے کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے سو فیصد سو فیصد اس کا ایفیکٹ ہی ہے سائیڈ ایفیکٹ اس کا کوئی بھی نہیں ہے فائدہ ہی فائدہ ہے نقصان نہیں ہے ایڈوانٹیج ہے ڈس ایڈوانٹیج اس کا نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو میں بیت کرتا ہوں آج کو ویڈیو اچھی لوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ نئے ہیں تو بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ویڈیو کی نوٹفکیشن ملے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں آپ کو نسخہ کیسا لگ ہے اگر آپ مزید اس طرح کے نسخہ چاہتے ہیں تو اپنے کمنٹس میں آپ لکھ کر ہمیں بتائیں کہ کس قسم کے نسخہ جات آپ کو چاہیے مملتا کالیس طرح کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ